اسلام علیکم میں شفیق اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ٹوپک جیسے آپ نے جانی لیا کہ پی وی سی وینائل فلورنگ ہے اچھا جب ہم فلور کی بات کرتے ہیں تو اس پہ لگانے کے لیے تین چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہاں میں ٹائل ملتی ہے یا اس پہ کارپٹنگ کی جاتی ہے یا پی وی سی وینائل فلورنگ ہے یا وڈن فلورنگ ہے اچھا ان سب میں اگر یا ماربل بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھا اس سب میں اگر بات کی جائے تو جو سب سے سستہ میٹریل ہے جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اسپیشلی ان فلورز کے اوپر جو آلیڈی بنے ہوئے ہیں جیسے پرانے گھر بنے ہوتے ہیں چپس کے فرش ڈلے ہوئے ہیں یہاں پرانے سادے فرش ڈلے ہوئے ہیں اس کو اگر آپ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں گھر کو تو سب سے بیسٹ جو آپ کے پاس آپشن رہتی ہے وہ رہتی ہے پی وی سی وینائل فلورنگ کی کیونکہ اس میں آپ کو فلور کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی پڑتی اگر سپوز آپ ٹائل لگانا چاہ رہے ہیں تو پرانے فرش کی آپ کو چپنگ کرنی پڑے گی اس کی ڈسمنٹنگ کرنی پڑے گی پی سی سی کریں گے اس کے بعد پھر وہ ٹائل لگے گی اور اسی طرح اگر آپ ماربل پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا ساری وہ ایکسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا تو اس میں جو سب سے بیسٹ آپشن آپ کے پاس رہتی ہے جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور آپ کا وہ رینوویشن ہو جاتی ہے فلور کی اس میں یہ پی وی سی بنایل فلورنگ ہے اس کے میں آپ کو سائز بھی بتاتا ہوں کن کن سائز میں ملتے ہیں اور ابھی ہر طرح کے ٹیکچر میں یہ مل جاتا ہے چونکہ سارا کچھ چائنہ سے آ رہا ہے تو وہڈن فلورنگ کے جتنے پیٹرن ہیں وہ سارے پیٹرن اس میں پی وی سی بنایل فلورنگ میں بھی مل جاتے ہیں اور آپ کو اس کے سارے سائز بھی مل جاتے ہیں تو اس کی میں آپ کو پرائز بھی بتاتا ہوں اور اس کے آپ کو ڈیزائن بھی دکھاتا ہوں یہ یہ آپ دیکھیں یہ فٹ بائی فٹ میں ہیں اور مختلف اس کی یہ کلر سکیما اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا وہ یہ وڈن ٹیکچر جیسے اگر آپ لگاتے ہیں نا پی وی سی اس پہ الیمنیٹڈ فلور پہ جاتے ہیں تو اس کے جتنے پیٹرن وہ سارے شیڈ اس میں ہیں مزید اس کی ہم ہلپ لے لیتے ہیں میرے ساتھ ایدھر ہیں شہزاد بھائی ان سے میں پوچھتا ہوں اس کی کوالیٹی اور اس کے ریٹ کے بارے میں اسلام علیکم شہزاد بھائی میں بات کر رہا تھا اس پہ پی وی سی ونائل فلورنگ پہ تو سب سے پہلے میں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ ہے لوکل میٹریل اچھا لوکل اگر کسی کا دس بے دس کا ایریہ ہے فلور ہے کسی کے دس بے دس کا اس میں اگر یہ لوکل میٹریل لگاتے ہیں اس کا تو اس کی کیا کاسٹ کے آئے گی اس کی جو کاسٹ آئے گی وہ آئے گی آپ کی نو ہزار پر ٹھیک ہے ٹوٹل یہ نویر پر پڑھ سکیر پر آپ کو وید انسولیشن آپ کو یہ لگے گا ٹھیک ہے لوکل کے اندر اس کی جو پوٹکشن لے رہا ہے پوائنٹ ٹو ایم ایم کی ہے اور اس کی تکنس ہوتی ہے ون بینٹ فور ایم ایم ہوتی اس کی لوکل کی یہ سب سے کم سے کم آپ کا خرچہ نو ہزار پر آئے گا اچھا اس پہ یہ تو وہ آگیا لوکل کا منٹریل ہمارا اچھا اس میں اگر امپورٹڈ میں جاتے ہیں تو یہ ہے شیٹ اس کی یہ پوائنٹ اور ایم ایم کی ہے پوائنٹ یہ آپ کمرشل اور ریزیڈنشل جیسے مرضی لگا سکتے ہیں چھے بے چھتی یہ میڈ ان چائنہ ہے اس کی بھی تکنس دیر ایم ایم کی ہے ون پین فائف ایم ایم کی اس کی ہے تکنس اچھا یہ کس طرح کاسٹ کرے گا وہ تو تکبہ دس بے دس کا کمرہ ہے اگر تو اس پہ خرچہ تکبہ نو ہزار آتا ہے نا جی جی ایک سو پندرہ پر سکیئر فٹ آپ کو ملے گا وید انسولیشن پروپر سارا کچھ ڈال کے اس کے اندر آپ کا کیریج بغیرہ بھی ہوگا آپ کو ڈلیوری ہوگی پروپر آپ نے ایک سو پندرہ پر سکیئر فٹ یہ دینا ہے ہم نے آپ کو انسٹال کر کے دینا ہے جتنا بھی آپ کا ایری ہوگا دو سو سکیئر فٹ تین سو سکیئر فٹ شارٹ سو سمتنگ جتنا بھی یہ لیا اچھا اسے لگانے کی بات کرتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن کس طرح سے اب کسی کا فلور ہے اس کے اوپر یہ اپلائی کرنا ہے تو کس طرح سے اسے لگا جی بالکل پلین آپ لگا سکتے ہیں اگر کوئی بھی فلور لگا ہے جیسے ماربل آئی یا کوئی وڈن بھی لگا اس کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر اس کو ریموف کر کے لگا سکتے ہیں تو بیسے بھی لگ سکتا ہے یہ اس کے اندر جو دو ہوتے ہیں کیمیکلز وغیرہ جو سمت بونڈ ایک سیمیٹیکس ہوتا ہے وہ کافی ہیوی ہوتا ہے وہ اس کی تو لائف ٹیم ورنڈی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے الیفنٹ وہ تھوڑا سا نارمل ہے دو سو سے تین سو پر وہ سستہ ہوتا ہے سمت بونڈ آپ اسے اس کی انسولیشن کروا سکتے ہیں اچھا اب ایک بات بتائیے کہ جیسے ہم بات اگر کرتے ہیں پی وی سی ووڈن فلورنگ کی تو اس کا ایک ڈراب بیک ہی آتا ہے کہ اس میں اگر پانی گرتا ہے تو پانی گرے گا تو پانی کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کا کیا حساب ہے جی ووڈن فلورنگ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا بھی حل نکل ہے جیسے کہ وہ ایکزیکٹیو روم کے اندر آپ لگا سکتے ہیں جیسے لگزری اپارٹمنٹ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک وڈن فلور اچھا لگتا ہے جن کو پسند ہے وڈن فلور اس میں پھر یہ ساری ڈیٹیل اس میں وہ کر لیں گے تو اس میں بھی ہے جی اس میں بھی ہے یہ تو وٹرپروف ہے نا فرنٹ سے اس کے اندر پانی کی کنزیومن کر سکتے آپ زیاری بات ہے کہ پانی اس کے اوپر ٹھہرے گا اس کو صاف کریں اس کو زوم نہ ہونے دیں یعنی کہ کنزیوم جیسے کہ پانی اندر کنزیوم ہوگا تو زیاری بات ہے کہ وہ نیچے سے انسولیشن جو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی مطلب میں جو اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اگر پانی تھوڑا گر جاتا ہے اسے صاف کر دیتے ہوں اس سے یہ ڈیمیج نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کی برنٹی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی پرڈکشن لیر میں آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ فور ایم ایم کی ہے اس کی یہ اس کی اوپر تری لیر میں بنا ہوا ہے نیچے اس کی لیر اپنی لیر ہے یہ مطلب یہ اوپر اس کے جسٹ پیسٹنگ نہیں ہوئی پیپر پیسٹنگ نہیں ہے پیپر پیسٹنگ ہے پیپر پیسٹنگ کی اوپر لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے پوائنٹ فور ایم ایم اچھا اچھا کہ اس میں جب ہم فلور پہ بات کرتے ہیں پی وی سی بنائل فلورنگ کی تو اس میں سرفیس جو ہے نا اس کی فلور کی وہ بلکل سموت ہونی چاہیے اگر فرز کالے سرفیس سموت نہیں ہے نا تو پھر ہی اس کا امپیکٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا کیونکہ اگر وہاں پہ فلنگ کرنی پڑے گی فلور ڈیمیج ہے ٹوٹا ہوا ہے تو اس پہ اگر سپوس پلاسٹر پہر اس کی فلنگ کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ ببل سے بن جائیں گے وہ افیکٹیو نہیں ہو گئی ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اگر آپ نے اس پہ جانا ہے پی وی سی بنائل فلورنگ پہ تو فرش کی سرفیس آپ کی اچھی ہونی چاہیے آپ سمجھ لیں کہ ایون کے ایک چاول کا دانہ بھی اگر اس پہ پڑا ہوگا تو اس کو بھی وہ ویزیبل کر دے گا کیونکہ بلکل اس کے ساتھ اس کی پیسٹنگ ہو جاتی ہے سرفیس کے ساتھ تو اس کے لیے فلور آپ کا بلکل سموت ہونا چاہیے اچھا شہزاد بھائی اینڈ پہ ایک مجھے بات بتائیے کہ یہ سپوس میں لگوا لیتا ہوں اپنے فرش میں میں نے لگوا لی یہ کتنے عرصے تک اس کی اوپر والی سرفیس خراب نہیں ہوگی سر یہ چار سے پانچ سال تک اسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ریزیجنشل ہے یہ بیسکلی آپ بیڈروم کے اندر ڈیننگ روم کے اندر لانچ کے اندر جیسے مرضی لگا سکتے لیکن کمرشل آپ اسے نہیں لگا سکتے کمرشل جیسے کہ آپ آپ بغیرہ میں جیسے کہ آپ پارمسیٹیکل میں جیسے کہ آپ کوئی بھی ایسے سٹورز ہیں جہاں پہ زیادہ رننگ ہے جیسے 200 سے 300 لوگ ورکنگ ہے تو وہاں پہ آپ یہ نہیں لگا سکتے آپ اپنی ریزیجنشل پہ لگا سکتے بیڈروم دیننگ میں تو اس کی چار سے پانچ سال اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی سرویسز بالکل پلین ہے اس کے اوپر پانی بھی گرے گا تو آپ اس کو ساپ کر سکتے ہیں ٹھہرہ بھی رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کنسیوم نہ ہو بکیئے کہ آپ چار سے پانچ سال تک اس کی ورنٹی ہم دیتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اس کی لیمینیشن اور اس کی پروڈکشن لیئر بھی اچھی ہے میڈین چینہ میں اچھا دوسرا اس میں لگنے میں کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر آج میں کہتا ہوں سپوز میں نے لگوانا ہے تو آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے سر اگر آپ آج اوڈر دیتے ہیں تو کل آپ کا ڈلیور ہو جائے گا اور کل بھی انسٹالیشن ہو جائے گی لیکن جو اس کا ٹائم ہے دو گھنڈے کے اندر آپ کا کمرہ تیار ہو جائے گا دو سو سکیر فوری ہیں دو سے تین گھنڈے کے اندر آپ کا کمرہ رہے گی اگر میں آپ کو پی وی سی وینائل فلورنگ کا پلس پائنٹ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ وہ لیمینیٹڈ فلور لگواتے ہیں تو اس کا ایک ڈراب بیک یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پورشن اس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے کو ٹائل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو تقیباً سارا فلور کھولنا پڑتا اور پھر وہ پیس آپ کا ریموو ہوتا کیونکہ وہ ساری انٹر لنک ہوتی ہیں آپس میں ٹائلز وہ ایک ٹائل کو آپ نکال کے چینج کرنی سکتے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جسٹ آپ کا کوئی پورشن خراب ہو گیا تو سیمپل آپ پیپر کٹر لیں پیپر کٹر سے اس کو کاٹ کے اور وہاں پہ آپ دوسری اس کی پیسٹنگ بیس آنے سیمپل وہ سمت بانڈ سے اس کی پیسٹنگ ہوتی ہے تو وہ آپ اس کو ایزی لیو لگا سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے اسے کوئی مشورہ کرنا چاہیں کچھ لینا چاہیں تو میں ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یا پسند ہے تو لائک کر دیں نیکچ ویڈیو تک اللہ حافظ